اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیا 2015 میں لیسن نمبر 92 اور آج کس لیسن میں ہم میش موڈلنگ کے اوپر ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ میش باکس، میش کون، میش سیلینڈر، میش پیرامیٹس، میش سپیر، اینڈ میش ویڈج اینڈ ٹوریس کیا فنکشن ہے اور ان پر کام کیسے کیا جاتے ہیں سٹوورٹس سسم میں میش موڈلنگ میں ہو جاتا ہے آج کچھیں اس لیسن کی طرف چلاتے ہیں آٹو کیٹ کو اوپن کرتا ہوں سرفس موڈلنگ میں ہم نے آپ کو کعرو بیا کریں اور جو چیزیں رہتی ہیں فارجمپل یہ ہے اور کنورڈ نرب سے یہ ہم چھل نیکس لیسن میں بھی دیکھیں گے اور جب جب ہم ان پر کام کریں گے جب ہم کوئی پروجیکٹ بنایں گے تو اس میں جو جو چیزیں یہاں پر رہتی ہیں وہ آپ کو کلیر ہوتی جائیں گے تو ان میں آپ نے سپیلین سی وی ہے اور اس کے علاوہ ایکسٹرٹ آئیسو لائنز ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں اس کے علاوہ بلیڈ کرو ہے یہ ہم نے کیا ہوئے 3D پوری لین کیا ہوئے اور 3 پوائنٹ کرو کیا ہوئے کرو ساری ہم نے کیوئے دیکھیں گے سٹار سنٹر انڈ ہے سرکل یہ کیا ہوئے اور یہاں پر لائن ہم نے کیوئے تو یہ چیزیں ہم نے یہاں پر کیوئے بھی ہیں جو چیزیں ہم نے نہیں کیا اور جن پر ہم نے کام نہیں کیا تو وہ انشاء رہا ہم جب جب کوئی پروجیکٹ ڈزائن کریں گے تو اس میں یہ چیزیں کلیر ہو جائیں گے تو آج ہم چاہتے ہیں میش موللنگ میں میش موللنگ ہوابے صرح دیکھیں میش باکس سے سب سے پہلے میش باکس کے اوپر کلک کرتے ہیں اور میش باکس پر کلک کرنے سے پہلے میں یہاں پر اپنی اوریجن پوائنٹ میں اس کو لے کیا آتا ہوں جو کہ sw exome trick ہے اور یہاں سے میش موللنگ میں سب سے پہلے میش باکس پر کلک کریں اور یہاں پر دیکھیں تو میش باکس میں آپ ایک باکس آپ روک کر سکتے ہیں اس میک باکس کا فنکچن کیا ہے تو میں صرف اس باکس کے اوپر ایک دو چیزوں کے اوپر میں کام کروں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا چلیں میش باکس ڈراؤ ہو گیا میش کونز آپ ڈراؤ کرنا چاہئے تو کونز ڈراؤ کر سکتے ہیں اب کون میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں 3.2 پوائنٹ ہے اور اس کے لئے تی ٹی آر ہے مین ٹینجٹ ٹینجٹ ریڈیس ہے اور اس کے علاوہ ایلیپٹیکل آپ ان میں سے کوئی بھی آپشن چوز کر سکتے کہ depois میں 3уда پوائنٹ کے لئے 3ٹ کرتا ہوں دیکھیں گا 3 پی انٹر کرتا ہوں یہ ہم نے circle میں ہم نے کیا تھا 3 میں 3 پوائنٹ کے لئے 3 پوائنٹیا کیا first point پوے کلک کریں و second point پہ 3 ٹی کلک کریں and third point پک لکل کریں وہ زیدہ 3 پوائنٹ موانس آگے تیکھیں اور پھر کون کا radius دے دے دیں اب کون کا 2 پوائنٹ ہے sü EVER radius دینا ہے top radius کتان دینا چاہ رہے top radius کیلئے T انٹر کریں کتنا دینا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں 2 دینا چاہ رہا ہوں انٹر کرتا ہوں دیکھیں 2 ریڈیس آگ گیا ہائٹ کتنا دینا چاہ رہے ہیں 5 دیکھ سکتے ہیں کون اوبجیکٹ اور یہ بھی مپس جو مپس سکیئر کی شیپ تھی تو سکیئر میں بھی آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو میش باکس میں آپ کو کہتا ہے کہ سینٹر کونس ہے سینٹر پوائنٹ پر کلک کرتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کیوب کی لیند کتنی ہونے چاہیے کیوب کیلئے آپ سینٹر کریں گے اور سینٹر کے دیکھیں اس میں آپ سپیسیفائی اس کی ہائٹ دیں گے لینڈ دیں گے تو یہاں پہ آپ کو یہ کمپلیٹ میرے اگر فائف دیتے ہیں تو فائف اس کے ہائٹ بھی ہو جائے گی فائف اس کی لینڈ بھی ہو جائے گی چاروں جتنے بھی اس کے کورننر ایڈ سکیئر ہیں سب کی ہائٹ جائے تو وہ فائف یہ آ جائے گی تو فائف میں انٹر کرتا ہوں دیکھیں یہ مرپس کمپلیٹ ایک سکیئر باکس بن گیا اور اسی طرح اگر آپ اس میں match box پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ length کے لئے enter کرتے ہیں تو length کے لئے آپ کہہ رہا ہے specify length کتنی ہونی چاہیے میں 5 کیا تو 5 ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں height کتنی ہونی چاہیے 5 کرتا ہوں sorry length width کتنی ہونی چاہیے اس پر hide کہہ رہا ہے کتنی ہونی چاہیے 5 کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ مرپس ایک box draw ہو گیا اسی طرح پہ مرپس جی match cylinder اور cylinder کے لئے آپ اس میں بھی آپ کو دیکھیں 2.3.2.3.1.2.3.2.3.2.2.4.2.ow میں یہاں پہ for example two point کرتا ہوں تو two point کے لئے 2P theme enter کرتا ہوں 2P enter کرتا ہوں first point and second point پہ klik کریں تو دیکھیں مرپس ایک cylinder shape ہمارے پاس بن گی اور اس کو draw کر کے اوپر لے جائیں height دے دیں اس کو جتنی بھی ہے height دے دی میں نے next step ہوں پہ یہاں پہ match pyramids ہے match pyramids میں بھی آپ پہ پاس 80 sides آپ نے دے نی ہے اپنے دینے سائٹس کے لیے اس انٹر کرتا ہوں نمبر آف سائٹس کہہ رہا ہے انٹر نمبر آف سائٹس فور ہے تو فائف کرتے ہیں فائزم پل فائف کرتا ہوں اور سپیس فائز سینٹر پائنٹ پر کلک کرتا ہوں دیکھیں فائف پائنٹ میں مپس ایک آگئے تو یہ پولی گان شیپ کے لیے یوز ہوتا ہے تو ٹاوپ ریڈیس کے لیے ٹی انٹر کریں گے اور ٹاوپ ریڈیس کو میں دیتا ہوں ٹو دیکھیں آپ یہ سارے اپشن نیچے سے آپ دیکھا کریں دیکھ کے آپ اپنے بار میں تو آپ کو یہاں پہ complete guides ملتی رہتی کس کا function کیا اور اس پر کیا کس طرح کیا کے کام کرتے ہیں میں سپیر آ رہے ہیں کلک کریں اس پر سپیر پہ کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو diameter کیا رہے کتنا دینا ریڈیس اور diameter کا فرق بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کیا فرق ہوتا ہے تو آپ direct جب دیں گے اس میں تو وہ radius آجائے گا diameter دینا چاہتے ہیں diameter کے لیے دی انٹر کریں گے اور diameter دیکھیں یہ diameter آگیا دیکھ سکتے ہیں اور next آپ پہ پاس یہاں پہ جی match weight جائیں کلک کریں اس پر اور اس میں بھی آپ اس میں سینٹر پائنٹ پہ کلک کریں سینٹر پائنٹ پہ کلک کرتا ہوں کیوب کی length کتنی ہونی چاہیے height کتنی ہونی چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں تو میں سیمپل یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو ڈراؤ کر کے اوپر لے آتا ہوں بس next آپ پاس یہاں پہ طور سے کلک کریں اس پر سینٹر پائنٹ پہ کلک کریں ڈائیمیٹر دینا دیں اور انٹرنل ایکسٹرنل دونوں ڈائیمیٹر ڈائیمیٹر دیں کلک کریں اور یہاں پہ نہیں دینا تو آپ یہاں سے اس میں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں کچھ object ڈراؤ ہوئی اب بین object میں ہر ایک object جس پہ object پہ کلک کرنا ہے تو اس میں کچھ نے کچھ آپ نے سائیڈ سیلیکٹ کرنی ہے تو سائیڈ سیلیکٹ کرنے کے لیے shift کو پریس کر کے آپ کلک کریں گے sorry control کو پریس کر کے control کو پریس کر کے کلک کریں گے تو سائیڈ آپ کے سیلیکٹ ہو جائے گی control کو پریس کرتا ہوں اس کی سائیڈ کو مسیلیکٹ کرنا چاہا رہا ہوں control کو پریس کرتا ہوں سائیڈ سیلیکٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ آتا ہوں control کو پریس کر کے کلک کریں control کو پریس کر کے کلک کریں یہ سائیڈ سیلیکٹ ہو گیا ہے ایک یہاں سے بھی سائیڈ سیلیکٹ کرتا ہوں جہاں سے آپ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں اجب یہ جو سائیڈ سیلیکٹ کی میں ہیں فیزمپل میں یہاں سے ایک سائیڈ سیلیکٹ کرتا ہوں control کو پریس کر کے اسے پی external کام بھی کیا تھا میں اس سائیڈ سیلیکٹ کی اب یہ سائیڈ کو میں ا Anita اکسٹوڈ کرنا چاہاں ہوں تو اکسٹوڈ فیزس پر کریں دیکھیں اس فیزکو آپ اکسٹوڈ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں سے اس کے یولی سائٹ لینییا ہے جو ش lined آپ نے لینی ہے یہاں سے لے سکتے ہیں تو اس کے میں Home view میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس میں آا.. Last check میں میں اس کو دیتا ہوں Shared of Gray اب دیکھیں š uses control کو پریس کر کے یولی سائٹ سے لیک کرتا ہوں ctrl کو پریس کرتا ہوں یولی سائٹ سے لیک کرتا ہوں یولی سائٹ سے لیک کرتا ہوں شیف کو پریس کر کے اس کو روٹیٹ کرتا تھا موو کرتا ہوں کنٹرول کو پریس کر کے یہ والی سائٹ سلیکھ کرتا ہوں کنٹرول کو پریس کر کے اس کے یہ والی سائٹ سلیکھ کرتا ہوں شیف کو پریس کر کے روٹیٹ کرتا ہوں کنٹرول کو پریس کر کے ہم اس کے یہ والی سائٹ سلیکھ کرتا ہوں سنٹر سے صحیح نہیں سلیکٹ بھی چلیں ہائے رہے اور اب ان کو میں کیا کرتا ہوں ان کے ایکسٹرور فیسز فیسز کو ان کو میں میچ میں ان کے ایکسٹرور فیسز کرتا ہوں کتنے دیتا ہوں جی فائزم پر فائف چاروں سیڈوں سے دیکھیں مرپس فائف کے ایکسٹرور فیسز مرپس آگئے اور اسی طرح کنٹرول پرس کرتا ہوں کنٹرول کو پرس کرتا ہوں یہ والی سائیڈ اس کی سلیک کروں گا تو یہاں سے بھی آ جائے گا تو یہ دیکھیں مرپس دیکھیں تو اس کا فنکچن ہوتے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ والا ایڈیا اس کو سموتھ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس کو سلیک کرتا ہوں سموتھ اوبجیکٹ بھی کلک کروں گا اور یہ کس لیک کر کے رائٹ لکھ کرتا ہوں سموتھ اوبجیکٹ سپیس سموتھ مور دیکھیں سموتھ مور سموتھ مور دیکھیں کیسے اوبجیکٹ نوپس بن گئے اسی طرح آپ ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں ان پہ بھی کام کر سکتے ہیں جو جو کام آپ نے کرنا ہے آپ نے سب پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ کام کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ کو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں اور اس کو آپ یہاں پہ آہ سوری شیڈیٹ کی جگہ آپ کہاں سے پوری وائی فریم میں جائیں اور وائی فریم میں آپ کو دیکھیں کمپلیٹ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ایڈز کتنے اور ہر چیز یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ نے صرف کنٹرول کو پریس کرنے کنٹرول پریس کرنے ایری اس لے کرتا ہوں دیکھیں کنٹرول کو پریس کر کے یہ ہوا لے ایری اس لے کرتا ہوں اور اگر غلط ہو گیا کچھ تو آپ یوں انٹر کر لیں اپنے میں یہاں پہ دوبارہ جاتا ہوں سلینڈر شیپ ہے یہ جو بھی شیپ ہے میں اس میں آپ یہاں پہ کام کریں آپ کام کر سکتے اس کو موف کر دیں یہاں سے اس پہ کام کرتا ہوں فریزم پر کنٹرول شیف کو پریس کر کے اس کو موف روٹیٹ کرتا ہوں شیف کو پریس کریں اور اپنے ماؤس سے سکرول کا بٹن جو اس کو کلک کرنے آپ نے کیzdرول了 کیا اٹھ روڈ پیس ہے میں کیا ہی نہیں کیا ہے Holding فریز میں کیا ہی نکانٹرول موسیقی 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 شیفٹ کو پریس کر کے انٹرول کو پریس کریں اور اوکی اب یہاں سے ایک سٹوڈ فیسز میں یہاں سے لیں میش میں جائیں اور یہاں سے ایک سٹوڈ فیسز بھی کلک کریں اور فیس کی ہائٹ دے دیں جی کتنی فائف دیکھ سکتے ہیں ایک سٹوڈ ہو گئے فیسز اور یہاں پہ ہوم میں جاک کے تو اس کو ریلاسٹک پہ کلک کریں دیکھیں ڈراؤ ہو گئے ایک اوبجیک سوردست سا اوبجیک کی دراؤ ہو گئے دیکھ سکتے ہیں اس اوبجیک کو سلیک کر کس کو سموتھ کرنا چاہے ہیں تو سموتھ کریں سموتھ مور سموتھ مور دیکھیں ایک اوبجیکöt ڈراؤ ہو گیا تو یہ اب کا اپشن یہ ہے یہاں سے آپ کافی کام کر سکتے ہیں اور اپنے ان پہ ایک بھی کام کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے اوبجیکٹ ڈراؤ کی ہوئے تو ان پہ بھی آپ یہی کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر اپنے کام کرنے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے سلیک کرتا ہوں کنٹل کو پریس کرتا ہوں شیفت کو پریس کر کے سو موف کر دوں کنٹرول شیفت کنٹرول شیفت کنٹرول سوری یہاں پہ سارا ہو گئے کنٹرول نہیں کیا اور یہاں سے ان کو بھی ایکسٹرول فیسز پہ کلک کریں تو اس کے سارے کے سارے فیسز ایکسٹرول ہو جائیں گے اور یہاں سے ایکسٹرول فیسز پہ کلک کریں فیلٹر کو اپنی دے رہے ہیں سیلیکٹ فیسز دیکھ سکتے ہیں سموت اپجیکٹو بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں تو یہ سارے کام آپ یہاں پہ اپشن ہیں یہاں پہ آپ دیکھر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر کام کرنا ہے تو اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں چلیں اس کے اوپر بھی کرتا ہوں پہلے اس کے اوپر کام کرنے کے لئے آپ یہاں سے کنٹرول کو پیس کریں اور یہاں سے آپ نے ہمیشہ یاد رکھے گا کہ اس کو یہاں سے ٹوڈی وائر فریم پہ جائیں تاکہ آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور ایزی لی آپ کام کر سکیں اور یہاں سے آپ کنٹرول کو پریس کرتا ہوں میں شیفٹ کو پریس کرتا ہوں کانٹرول 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 اکی ایک سٹور فیسز سرفیس میں جائے اور یہاں سے آپ ایک سٹور فیسز پہ کلک کریں فائف دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب جا کے او میں جائے اور اس کو یہ لاسٹک پہ کلک کر کے دیکھیں یا پھر یہاں سے 2d وائفرم کی جائے گا یہاں پہ جائے اور یہ لاسٹک پہ کلک کریں دیکھیں ایک زبردہ سوبجیکٹ ہو گئے ساری کے سارے اوپجیک کو سلیک کریں اور میش میں جا کے اس کو سموت مور کریں دیکھیں کتنا زبردہ سوبجیکٹ ہو گیا دیکھیں ذرا تو یہ تھی میش موڈلنگ اور میش موڈلنگ میں کام کیسے کیا جاتا ہے کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل دیدی میں نے انشاءاللہ نیکس لیسن میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور یہ جتنا وقت جتنا بھی کام کیا اس کے اوپر ڈسکس بھی کریں اس کے اوپر آپ کام کریں پریکٹس کریں اور پریکٹس کے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے یا پھر میسیج کر کے یا میل کر کے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو بھی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کا سیلویشن مل جائے گا ایک لیسن ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ